حضرتِ سیدنا غوثِ آزم الشیخ عبدالقادر جلانی علیہِ رحمہ و ردوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے جو لباس کا کلف بھی خراب نہیں ہونے دیتے تھے جو سلوٹ بھی بگڑنے نہیں دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے تو یہ مختصر زندگی ہماری آزمائش ہے کتابِ رحمت سے سورہ الملک سے جو میں نے آیتِ قریمہ پڑی اس میں اسی مفہوم کو بیان دیا گیا اللہ ذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان عملہ اس نے زندگی اور موت دونوں کی تخلیق کیا ہے یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں وہ کیوں اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ پرکے آزمائے تمہاری جانچ کریں تم میں سے اچھے عمال کون کہتا ہے تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر کے جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں اور جو صالح فطرت نہیں ہوتے تو ان کے سامنے ہاتھ سے بیٹھ جائیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی تیور ان کی زندگی کا تبدیل نہیں ہوتا تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں برد دیتے یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی دردِ غروب سے زرد ہونے والی ہے اور تم بھی ایک دم منصہ شہود سے ہٹ جاؤ گے اور تمہارا نام بھی دنیا کو یاد نہیں رہے گا تو یہ زندگی یہ لیل و نہار یہ شب و روز ہمیں ایک پیغام دے کے گزرتے چلے جائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے اور کھڑے ہوکے بلند آواز سے بولتے ہیں یا عمر لا تنسا موت اک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا ہرا دربار ہے بائیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی دربار میں کھڑے ہوکے اس نے کہا عمر عمر موت کو نہیں بھولنا ایسے جناب عمر کانپنے لگے جیسے بید کی شاہ خانتے تھے اللہ کرو رحمت ان پر ناصل فرمائے اللہ کا خوف ان کے رگو ریشہ میں محوے نفوس تھا صالحیت کی اجانوں سے زندگی عبارت تھا میرے آقا و مولا نے فرمایا جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا ذکر بھی کیا کرو وہ چراغ اہل جنت وہ زندگی کا جمال اگر حضور کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا ہوتا تو وہ عمر کے سر پہ ہوتا عزتوں کا وہ منصف اور وقار کی وہ مستد انہیں عطا کی گئی لیکن یوں کام رہے جیسا بید کی شاہ کام تھی تو آپ نے اسے بلایا عزت دی اور کہا کہ اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ میسج مجھے روز دے دیا کرے تو کتنا اچھا ہو مہینے کے بعد اس کی خدمت بھی کرتے ہیں مشاہرہ بھی دیتے ہیں اور وہ روز آ کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موت تک عمر موت کو نہیں بھولا روزانہ اس کی اس بات کو سنتے ہیں روح میں جذب کرتے ہیں اپنا معاذ پر کرتے ہیں ایک دن وہ آیا اور دربار میں کھڑا ہو کے کہتا یا عمر لا تنسا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولیا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا مشاہرہ دیا خدمت کی شکریہ دا دیا کہا آج کے بعد نہیں آیا تمہاری جھوٹی ختم ہوئی اس نے کہا کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں مجھ سے کوئی بیعتبی ہوگی فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں تو پھر مجھے چھوٹی کیوں دی جا رہی تو جناب عمر روئے اور داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بالہ لگ کیا وہ بال سفید تھا کہا آپ دیکھ میری داڑی میں یہ سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور بہت یاد ملاتا ہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے روئیے پھر بھی تبدیل نہ ہو میاں صاحب نے کتنی خوبصورت تنقید کی تھی ہڈیاں کم بن گوٹے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا ہڈیاں کم بن گوٹے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد لے رہا فما اسوراہم علم نار اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا ہوسکا ہے قبر میں ٹانگے ہوتی ہیں انہیں گناہ نہیں چھوڑتے بدکاری نہیں چھوڑتے برائی نہیں چھوڑتے اللہ کا نمائندہ مسجد میں پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن یہ تاش کہل رہا ہوتا ہے یہ اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہے رب کے بولابے پہ لبے کہتے ہوئے آذر نہیں ہوتا زندگی کٹ رہی ہے ٹوٹ ٹوٹ کے سانس بکر رہے ایک بزر فرماتے ہیں میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو قرآن مجید کی جو آیتِ گریمہ ہے کہ ان الانسان الافی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ خسارہ کیسا ہے انسان خسارے میں یہ تو لمحہ لمحہ عروج پا رہا ہے کہاں کچھی سڑکیں اور کہاں جو ہے وہ تارکول کی مچھی کوئی خوبصورت روڑے بن گئے کہاں کھانے کے لئے نانے شبینہ بھی نہیں تھا اور کہاں آج اتنے کھانے ٹیبل پہ لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں کہاں ایک لباس اور دو لباس لوگوں کے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی پیوند لگے اور آج اتنے لباس بڑے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں لباس بدلنے کی باری نہیں آتی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے آج سے پینتیس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ شادی پہ جاتے تھے تو کسی کا جوتا مانگ کے جاتے تھے تیرا جوتا بہت اچھا ہے میں نے شادی پہ جانا ہے وہ ہمارے دہاتوں میں وہ کندے کی اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے تو وہ کسی کا اچھا کپڑا ہوتا تو وہ مانگ لیا کرتے تھے پھر تھوڑا سا تغیر آیا حالات بہتر ہوئے تو لوگ بیسکٹ مانگ لیا کرتے تھے تو یہ زمانہ بہت پرانا نہیں ہے لیکن آج دیکھئے کہ امبار لگ گئے کہاں کھانے پینے کے لئے کچھ مجسر نہیں تھا اور آج زندگی کتنی آسودہ ہوگی ہے زندگی کتنی پرتائش ہوگی ہے چرخ میں جھولتے ہیں ہواوں میں اڑتے ہیں زندگی کا جمار انسان نے کشید کر لیا ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا ہواوں کے رخ موڑ دیئے پانیوں کو مسخر کر لیا آج انسان کہتا ہے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو جو کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کیسا ہے تو کہتا ہے ایک دن میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پتھر کی سل پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ ساتھ آواز لگا رہا تھا وہ آج کل پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا رہے ہوتے ہیں کوئی اور بھی بیر بیچنے والے بھی آج تو انہوں نے بھی سپیکر لگایا ہوتا تو اس زمانے میں اس نے سمرکند کے بازار میں سل پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور آواز کیا دی ارخمو ارخمو اَلَا مَنْ يَزُوبُ رَاسُ مَالِهِ او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے میں ایک ایسا سودہ بیچ رہا ہوں جو ٹھہر نہیں رہا آپ کپڑا بیچتے ہوں آج کا حق نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل دعا نے مہنگا بک جائے آپ پیٹرل بیچتے ہوئیں اور آج آپ کا نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے چھیر پہ اوپر چلا جائے تو پڑے پڑا ہی آپ کا جو ہے وہ لاکھوں میں فائدے میں چلا جائے لیکن آپ برف بیچتے ہیں تو آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی آپ پھول بیچتے ہیں آج اگر گاہک نہیں ملا تو کل مرجھا جائیں گے تو مہنگے بھی ہو گئے تو پھول ہی نہیں ہوں گے تو وہ برف بیچ رہا تھا تو اس نے کہا لوگو میرے پر ترس کاؤ میں ایسا سودا بیچ رہا ہوں جو لمحہ لمحہ پگل رہا ہے میرا راس المال ٹوٹ رہا ہے پگل رہا ہے اب تم دو آنے کی برف لے لوگے اس کے بدلے میں کوئی جنس کوئی پارچا جات کوئی پیسے کوئی درہم کوئی دینار کوئی سونا کوئی چاندی دے دو گے تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا ارحمو ارحمو علا مئیزو براسو مالی تو میرے قدم رک گئے اور میں نے کہا کہ مجھے انہا لینسانا لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آگیا میں نے کہا صاحب جستہ تیری برف بگل رہی ہے میری زندگی بگل رہی ہے تیری برف قطرہ قطرہ بگل رہی ہے میری زندگی سانس سانس بگل رہی ہے یہ رک نہیں رہی اب اگر تو اس برف کو اب بیچ لے اس کے بدلے درہم لے لے دینار لے لے تو چلو فائدہ ہوگا میں بھی سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں ان سانسوں کے بدلے کوئی اچھائی کر لوں تو یہ میری سانسے کام آگئے ورنہ یہ سو کے بھی بیت جائیں گے یہ آوارگی میں بیت جائیں گے تو لمحہ لمحہ میری اور آپ کی زندگی ٹوٹتی چلی جا رہی ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پھر کیا فائدہ ہوگا آج وقت ہے آج زندگی ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش اندام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس نام کا جب کھیت جل گیا